نمسکر دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل آپ کے ہی یوٹوک پریبار میں آج بڑی لائچ کی بات کریں گے کل ویڈیو نہیں ڈالا تھا کیونکہ کسی طرح کا مومنٹ نہیں تھا مومنٹ تو آج بھی نہیں تھا لیکن پرابلم کیا ہے کہ مومنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی کہ بہت لوگ جو ہے تھوڑے گبرا جاتے ہیں پینک ہو جاتے ہیں کیونکہ بھاو نہیں آرہے ہیں ساتھ میں جو ہے کسی طرح کا مومنٹ دکھائی نہیں دے رہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی لوگوں میں تو عجیب سا ہے عجیب سا جو محول پیدا ہو جاتا ہے آپ ڈر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کیا پتا کیا ہونے والا ہے بڑی لائچی میں یا پھر ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ بھئی الائچی جو ہے کہیں گیر تو نہیں جائے گی یا پھر کچھ الگ طریقے سے ملکہ ایک دم سے کوئی جبردست کریکشن تو نہیں آنے والے تو چلیں الائچی کو پر چرچہ کر لیں گے دوستوں لیکن چینل پر نئے ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیئر کے لائک ہے تو سیئر کرنا آپ بلکل بھی مت بھولئے گا تو دیکھئے بڑی الائچی جو سانت ہے اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بولا تھا آپ کو دھیان میں ہوگا کہ پہلے بھی الائچی جو ہے کئی بار سانت رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج یہ جو ہے پہلی بار ہی اتنی سانت ہے پہلے بھی سانت رہی ہے لیکن پہلے بھی سانت ہونے کے بعد میں کیا ہوا یہ آپ کو سائد اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس کی سانتی ضرور ہوتی ہے لیکن یہ سانتی کو توڑ کر کے جب آگے کی سائد آتی ہے تو آپ کو پتا چلی جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چالو ہو جاتی ہے تو میرے ساب سے اتنا پینک ہونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سیچویشن کیا چل رہی ہے سمیہ کیا چل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان آپ ہمیسا دیتے رہیں ان چیزوں پہ اگر آپ دھیان دیتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ پرزنٹ ٹائم میں یہ سانت کیوں ہے اور آگے اس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے تو اس چیز کو لے کر کے بڑی رائچی کی سانتی کو لے کر کے آپ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں میرے حساب سے باقی آپ اپنے ویچار سے کام کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اب رہی نیپال کی بات تو دیکھیں نیپال میں بھی کسی طرح کی سانتی نہیں ہے جب مال کسی کے باس ہوگا نہیں یا کوئی دے گا نہیں تو وہاں نیچرل سانتی ہو جاتی ہے کیونکہ نیپال جو ہے کنٹینیو تیجی کی طرف آگر سے رہے کنٹینیو تیجی کے اندر چل رہا ہے اور ہم تو آسا یہی کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے وہ تیجی کے اندر ہی رہے کیونکہ وہ آگے جتنی تیجی میں رہے گا اتنی ہی تیجی جو ہے آپ لوگوں کو ملتی جائے گی اب دیکھیں اگر باؤ کی بات کرتے ہیں چاہے سیلی اوڑی کی ہو چاہے وہ نیپال کی ہو تو دیکھیں لاشٹ باؤ پندرہ سو پچیس سے یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن پندرہ سو پچیس کو بھی اگر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باؤ کمجوری میں ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے پندرہ سو پچیس بھی تیجی کے اندر ہی ہے لیکن تھوڑا سا سانت ہی یہ ہو چکا ہے وہ الگ بات ہے مطلب کہ سائلنٹ ہے بلکل ہی کسی طرح کا کوئی مومنٹ نہیں ہے اور مومنٹ نہیں ہونے کے قارنہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتا ہے ہم نیپال کی اگر بات کرتے ہیں نیپال سانت ہے تو دیکھیں نیپال کے اندر نائنٹی فائیو تاوجنٹ کے قریب پہنچ چکا ہے چورانوے پچانوے کے قریب میں ہے لیکن مال ملنا ابھی بھی وہاں مسکل ہے ایسا نہیں ہے کہ مال جبردست طریقے سے کہیں مل رہا ہو جس سے کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہونی چالو ہو جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو مطلب کہ کسی بھی انگل سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کہیں بھی بھی کوئی پرابلم جو ہے دکھائی اس میں نہیں دیتی گوہاتی کی اگر بات کرتے ہیں تو گوہاتی بھی جو ہے بلکل سائلنٹ وے کے اندر چل رہا ہے کسی طرح کا مومنٹ جو ہے پچھلے مہینے بر سے نہیں ہے اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دس گیارہ تاریخ تک جو ہے کسی طرح کا کوئی مومنٹ اس کے اندر دکھائی نہیں دے گا تو مطلب کہ ہم کسی بھی انگل سے اگر دیکھتے ہیں تو الائچی میں پرابلم کہہ ہی نہیں ہے صرف پرابلم جو ہے وہ ہے سائلنٹ سانت ہو جانا اور یہ بیچ بیچ میں کنٹینیو سانت ہوتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح بتایا ہے تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب ایسے سمیں میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ آپ اپنا ویچار کر سکتے ہیں چاہے آپ خریدنا چاہتے ہو یا پھر اس کو بیچنا چاہتے ہو کیونکہ تھوڑا سا کیلکولیشن آپ کو بھی لگانا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ میرے سے جھوڑ سکتے ہیں میرے پرسن ایڈوائز لے سکتے ہیں تو میں آپ کو جرور گائیڈ کروں گا باکہ ایسے سمجھ کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے تو یہ چھوٹی سی ریپورٹ تھی کیونکہ ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تو سبھی لوگوں کے دماغ میں ایسا ہونے لگا کبھی علائچی تو سانت تھی اور میں بھی سانت ہو گیا میں بھی کوئی ویڈیو نہیں ڈال رہا اور کچھ اور گربر تو نہیں ہونے والی ہے اسی لیے سوچ کر کے میں نے واپس سے ویڈیو بنایا جس سے کہ آپ لوگ بلکل نسچنت رہیں دہری رکھیں بس اتنا ہی بولوں گا باقی آپ اپنے ویچار سے اپنا کام کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں اگلی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیواد